حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے ہیں بڑے یہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور لوگوں کا یہ کتابوں کے اندر جو تذکرے آتے ہیں وہ میں یہ آتا ہے کہ امام حسین حضرت علی اکبر کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے کیونکہ ان کی شکل بھی ساری بسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں جب کبھی نانا جان کو دیکھنا ہوتا تو جنابی علی اکبر کو دیکھتے ہیں جنابی علی اکبر جوان تھے اور وہ امام حسین ایک جگہ پر بتاتے ہیں کہ منزل قصر بنی مقاتل سے روانہ ہوئے تو اسی اسلام میں امام حسین نے اپنا سار مبارک زین کے اوپر رکھا اور آپ کی تھوڑی سی آنکھ لگ گئی سفر کے دوران گوڑے پر بیٹھے بیٹھے جب آپ کی آنکھ لگی اور کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور لگے پڑھنے ساتھ ساتھ جنابی علی اکبر کا گھوڑا بھی تھا اببہ کی رفاقت میں جا رہے تھے باپ بیٹے کی رفاقت جب ہو رہی ہوتی ہے وہ کس قدر پر سکون رکا ہوتی ہے جو اپنی اولادوں سے بیار کرتے ہیں ان سے جا کر پوچھے کہ باپ اور بیٹے کی رفاقت کیا ہوتی ہے جہاں اختلاف نہیں ہوتے وہاں باپ بیٹے کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے اور بیٹا باپ کو کیا سمجھ ہے یہ دنیا کی عجیب نعمت ہے اور اس وقت کہ جب اس کا بیٹا برپور جوان ہو رہا ہوتا ہے وہ گرچے تعریف نہیں کر رہا ہوتا لیکن بیٹے کی محبت سے جو وہ سکون میں اثر اس کو ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سمور میں نہیں وہ صرف صاحب اولاد کو ہو سکتا ہے اور اس کو ہو سکتا ہے کہ جس کا بیٹا اس کے نظریات پر اس کے ساتھ چل رہا ہے جس وقت یہ بات آپ نے کہی اور ساتھ کہا الحمدللہ رب العالمین چناب علی اکبر نے دیکھا تھوڑا ساس وقت گھوڑا امام حسین کا آگے تھا تو اببہ کے موہ سے یہ لفظ سنتی انہوں نے گھوڑے کو ہیڑ لگائی اور آگے پڑے اور پوچھا کہ یا حضرت اے پیارے ابی جان اے میرے باپ اے میرے والد محترم یہ آپ نے جو کلمہ اس وقت انہا لیلہ کا پڑا ہے اس ترجہ کا یہ کلمہ کس وقت سے پڑا ہے فرمایا جنابِ حسین علیہ السلام نے میری آنکھ لگی تو میں نے خواب دیکھی اور خواب میں دیکھا کہ ایک سوار ہے یہ کہتا ہوا جا رہا ہے یہ لوگ سفر تو کر رہے ہیں لیکن یہ موت سفر اس طرف کو نہیں کر رہے بلکہ موت ان کی طرف چلی آ رہی آپ کے مشن کی اندر ہی آپ کو بتا دیا گیا اور رویہ صالحہ یہ تھا امام حسین کا جو صالح خواب آپ کو آیا اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رویہ صالحہ جو ہوتا ہے وہ نبوت کا چھالی سما حصہ ہوتا ہے سچا کام اور اس کی نشان اس پر آپ نے ان کو فرمایا تو جنابِ علی اکبر نے کہا ابباجان کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ 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 اب ذرا دیکھئے ایک پیروکار اپنے لیڈر سے ایک بیٹا اپنے باپ سے ایک ہی وقت میں دونوں کیفیات کے اندر سوال ہو رہا ہے جنابِ حسین جب بیٹے نے پوچھا تو بیٹا طالبِ علم بنا اور جنابِ حسین بطور استاد کے بنے جب باپ اپنے مشنوں سے آگاہی پر اتراتا ہے تو باپ اور بیٹے کا فرق چھوڑ کر وہ استاد اسی وقت بن جاتا ہے وہ مولم بن جاتا ہے باپ اگر مولم نہیں تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ باپ دنیا کا ناکام ترین آدمی ہے جو اپنے بیٹے کے نظریات کی وضاحت نہیں دے سکتا اور اس کو نظریات کے ادر حق اور بادل خیر اور شرکت فرق نہیں اس کو کر کے دکھاتا اتنی دیر تک یہ باپ بیٹے اصلی باپ نہیں بن سکتا باپ کا مولم ہونا انتہائی ضروری ہے سارا کچھ باپ پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے بیٹے کو پہلا بروسہ اپنے باپ پر ہوتا ہے باپ ہی جس بچوں کو باپ ان کے بروسے توڑ دیتے ہیں وہ بچے ساری زندگی کبھی جڑتے نہیں ہیں جہاں باپ اپنے بچے کا کانفیڈنس چھین لیتے ہیں ان کا اعتماد چھین لیتے ہیں ساری دنیا مل کے بھی اس کو اعتماد دینے کی کوشش کرے بچے اعتماد نہیں لے سکتا ہے دنیا کے لاکھوں پیار اور باپ کا اس طرح اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھانا وہ ایک الگ ہی نویت کا ہوتا ہے باپ سرائت کرتا ہے آدمی کے اندر جرابِ حسین نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا بیٹا اس ذات کی قسم جس کی طرف پلوٹ کر جانا ہے بلا شبہ ہم حق پر ہیں یہ بات سننی تھی چونکہ مشن وہاں پر امام حسین کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھا مشن دن رات ان کے گھر کے اندر بیان ہوتا تھا اور سارا پاس منظر اور آئندہ کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا سیاسی گرانے کے بچوں کو سب علم ہوتا ہے آپ کے ڈفر بچے لگ ہیں جن بچوں کے پاکستان بندے سے پہلے جو لوگوں کے بچوں کے میں انٹرویو سنتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر روزانہ مسٹر جنا کی باتیں ہوتی تھی یا قائدِ آزم مہاتمہ گانی کی باتیں ہوتی تھی یا جوہداد نیروکی اور انگریزوں کی باتیں تارا کیا جاتا ان کی ذہنی آپ جاری کی جاتی ہے دین کے ساتھ بھی اور سیاسر کے ساتھ بھی اب آپ لوگوں کو دین اور سیاسر سے کوئی تعلق نہیں آپ کو کوئی تعلق نہیں نہ سیاسر سے رہ گیا نہ دین سے رہ گیا سیاسر آپ مند مرضی کی کر جاتے ہیں تو امام حسین کے پس منظر میں یہ سارا تھا حضرت علی اکبر کا کہ پچھرہ بیس سالہ دور کس طرح کا گزرا ہے حضرت معامیہ کا اور یہ دور کس طرح کا جزید کا آیا ہے اببہ کو کیسے رات کو گھیرا گیا مدینہ کے اندر اور اببہ سے زبردستی کس طرح بیعت طلب کی گئی اور اببہ کس طرف کو جا رہے ہیں یہ مدینہ سے ساتھ چلے ہیں مکہ پہنچے ہیں مکہ میں اپنا حد چھوڑ دیا امام حسین نے اپنے مشن کے لئے اور آپ نے اس کو عمرے میں بدل کے احرام بدل دیا آٹھ طریق کو امام حسین نے کوچ کیا احرام بدل کر این موقع پر دن تو ایک رہتا تھا یا دو رہتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی دو دن نہیں تھا وہ تو بنتا ہی نہیں آٹھ طریق کا تو میں نے اس کا بھی حوالہ نکالک رکھا کہ دو طریق بھی تھی امام حسین کے جانے کی بیانتی جانتے ہیں امام حسین نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو دنیا کو پیغام دیا کہ ایک ایسا مشن بھی ہے جہاں حج لازم نہیں ہے حج لازم نہیں ہے یہ حج برقرار تب رہ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہوا نظام حکومت سے برقرار رہ گا آپ تو حج کر رہے ہیں نا آپ کو دین کے لئے کراتے ہیں جب دین ہی رہا تو حج کیا رہ گیا امام نے وہ پیغام دیا اپنا اور ایسا خموش پیغام ہے یہ کہ پورے علاقے میں چیمگو گیاں شروع ہو گئیں کہ امام حسین چلے گئے ہیں امت کے یہ سب سے بڑے لیڈر تھے ایسا نہیں تھا کہ امت جو ہے وہ ایک امام حسین کے جانے کا کسی کو پتا ہی نہ لگا امام حسین وہاں سے نکلے تو فرمایا بیٹا ہم حق کی رہ پر ہیں تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا ابا پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے موت تو ہمیں شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہو جانے چاہے جب یہ بات سنی اللہ اللہ او امام عاشقہ پورے بطول وہ عاشقوں کا امام وہ فاطمہ کا پتر پتہ نہیں کس کیفیت کے اندر تھے آپ اور کیسی تنہائی امام حسین محسوس کر رہے تھے کس ایک قیمتی جملے نے امام حسین کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا جزاک اللہ میرے بیٹے تو نے اپنے باپ کو جو اس وقت یہ بات کہہ کر حوصلہ دیا ہے اس کی جزائیں صرف خدا کے پاس ہے کسی اور کے پاس میں نے یہ سبب کر ایسے مشن میں جب ڈول رہا ہو آدمی تو اس وقت بیٹے کا اس طرح سے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ کہاں ہے یہ اس بی بی رباب کی محنت ہے اور سین ابنے لی یہ اپنی ذاتی محنت ہے جو اس کے سامنے آئی ہے ورنہ نبیوں کے بیٹے بھی تو ساتھ چھوڑ کر رہے ہیں یہ کون ہے جو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے اپنے باپ کے ساتھ لڑکوں کے کیا ارمان نہیں ہوتے جائیے اپنے لڑکوں کے ارمان آپ کے لڑکوں کے ارمان اچھا دولہ بننا آپ کے لڑکوں کے ارمان اچھے ولی میں ہونے آپ کے لڑکوں کے ارمان بڑے ہوتلوں کے اندر کھانے کھانے اچھی خوبصورت بیویاں لانی آپ کے لڑکوں کے ارمان کچھ اور آپ کی بیویوں کے ارمان اور بی بی رباب کے ارمان اور وہ چاہ رہی ہیں کہ میں شہدہ کی ماں بنوں اور یہ ہماری ماں چاہ رہی ہیں کہ میں ایک کنجر دولے کی ماں سنویہ کے سامنے لدر آؤں آپ کے سامنے ہے یہ سارا کچھ آپ کے بعد دوسرا بچہ آپ کا اور حضرت علی اکبر نے جس طرح سے جنگ کی ہے میدان کے اندر اس پہ موسر نقوی نے ایک شیر کہا تھا کہ لاش اکبر پہ گزا سوچ رہی ہے اب تک لاش اکبر پہ گزا سوچ رہی ہے اب تک جس میں ٹوٹی ہے بچھی وہ جگر کس کا ہے وہ جگر کس کا ہے بچھی آپ نے نکالنے کی کوشش کی امام حسین نے لیکن بچھی بچے کے اندر اس طرح خوبی کے نیزے کا بل باہر آگیا بچھی بچے کے جگر کے اندر رہی ہے اس نے کہا لاش اکبر پہ یہ قضا سوچ رہی ہے اب تک جس میں ٹوٹی ہے بچھی وہ جگر کس کا ہے دو طرح کے اس میں پہلو آگئے کہ جگر دیکھو وہ کس کا ہے جگر کا ٹکڑا کس کا ہے وہ حسین ابن علی کا ہے کہ اس کے جوان بیٹا اس کے حوصلے توڑنے کے یہ قاسی ہے وہ کس حوصلے سے اس کو اٹھا رہا ہوگا اور وہ علی اکبر وہ جگر کس کا ہے وہ نسل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اللاش اکبر پہ یہ قضا سوچ رہی ہے اور کاندے پہ آپ امام حسین اس کو پہلے کیا اور کاندے پہ اپنے لاش اٹھا کر لائے ہیں اور اپنے بیٹے کی لاش رکھی خائمے کے بعد اور کہا اللہمہ تکبل حاضر قربان یا اللہ میری اس قربانی نرنی سے کو قبول و منظور فرما باپ بیٹے کو کفن بھی نہیں دے سکا ہے اور قبر بھی کھوڑ نہیں سکا ہے بس پتر کی لاش اکھا کر لیا یہ اٹھاون برس سٹھ برس کا حسین ابن علی ہے جس کی داڑی بھی سفید ہے اور جس کا جزب آپ نے وسمہ لگایا آخری وقت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے سیارن کا اپنے خضاب لگایا داڑی بھی سفید ہے اور سر بھی جس کا سفید ہے یہ وہ علی اکبر ہے